بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام نقطہ نظر میں خوش آمدید میں ہوں سلمان حسن ساتھ موجود ہیں پروگرام کے روح روان جناب مجیب الرحمن شامی صاحب ناظرین آج جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان بڑی اہم دیولپمنٹ ہوئی ہے اور کچھ روز پہلے جو حالات کشیدہ ہو گئے تھے اچانک اور جس طرح سے ایران نے پاکستانی علاقے میں حملہ کیا تھا اور پھر پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا تھا اور ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دیر ہی گزری تھی کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے کہ دونوں جو سفرہ تھے انہوں نے اپنے منصب کو دوبارہ سے سنبھالت تھا کام شروع ہوا تھا کہ اچانک ساروان جو کہ سردی علاقہ ہے ایران کا وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس میں نو پاکستانی جو ہیں وہ جہاں بھاگ ہو گئے اب جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ ہیں اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ملاقات کی ہے آرمی شیف سے بھی اور اس کے علاوہ انہوں نے دفتر خارجہ میں ملاقات کی وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی صاحب سے تو یہ جو تمام تر ڈیولپمنٹ ہے اس میں ایک اہم بات جو سامنے آئی وہ پریس کانفرنس میں وہ یہ کہا گیا کہ جی پاک ایران سرحد پر تیسرا ملک دہشت گردوں کی مدد کر رہا ہے یہ وہ نقطہ ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جو بڑا اہمیت کا حامل ہے اور اسی کو پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ ماضی میں بھی ذکر کیا ہے تو اس پر بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے اس کے علاوہ وہ جو صافیوں کو نوٹیسز جاری ہوئے تھے ایف آئی اے کی طرف سے وہ واپس لے لیے گئے ہیں اور آج ہم نے جو ہے وہ مختلف مقامات پر جل سے جلوز بھی دیکھے تو الیکشن کے ہنگام کی بھی تھوڑی سی بات کریں گے شامی صاحب سر بڑا اہم دورہ یہ تصور کیا جا رہا ہے اور جو حسین علیان صاحب ہیں وہ اس وقت دورے پر ہیں آرمی چیف سے بھی ملاقات ہو گئی ہے پاکستانی مزدور جو ہے نا جی وہ سرحدی علاقہ جو ہے اس میں مزدوری کرنے گئے تھے اس طرح کے مزدور ایران کے مزدور یہاں یہاں تردی علاقوں میں ان کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے ان کو نشانہ بنایا گیا برحال ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ جو ہے بڑا خوش آئند ہے اور دونوں ملکوں نے بڑے بڑی تیزی سے اپنے اختلافات کو سمیٹا ہے سمیٹا ہے اور کوشش اب کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے ہوئے آگے بڑا جائے دہشت گردی جو ہے وہ تو پاکستان کا مسئلہ بھی ہے اور ایران کا مسئلہ بھی ہے اور دونوں ملکوں کی سرحدیں آپس میں ملی ہوئی ہیں طویل سرحدیں اور وہاں سے عامد و رفت بھی جاری رہتی ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہاں چھپ کر کاروائیاں یہاں کرتے ہیں کچھ یہاں چھپ کر وہاں کاروائیاں کرتے ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مشترکہ ایک کوشش کی جائے اور ان کی بیغکنی کی جائے تو اب بہرحال امید کی جانی چاہیے کہ معاملات سلجیں گے اور آگے کی طرف بڑھیں گے اس میں جو یہ فیکٹر ہے کہ تیسرا ملک جو انوالو ہے اب وہ تیسرا ملک کون ہے اشارہ تو وہ تو اصولی طور پر تو ایک ہی ہے ہمارا جو مشرقی سرحد جس سے ملتی ہے جس سے مشرقی سرحد ملتی ہے تو جب بھی آپ ایسی بات کرتے ہیں تو انگلی ازر ہی اٹھتی ہے تو برحال یہ جو شواہد ہیں وہ کٹھک کیے جانے چاہیے اور کاروائی ہونی چاہیے بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی تیسرے ملک کے ازائم ہیں ان کو مشترکہ طور پر ناکام بنایا جائے یعنی یہ کوئی کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کرنا وہ کسی بھی ملک کا کوئی حق نہیں ہے نہیں ہے اس میں بھی شامیل صاحب یہ ہوا تھا واقعہ آپ کو یہی کہا جا رہا تھا کہ میکنزم ہے ہاٹ لائن جسے ہم کہتے ہیں نا کہ دونوں فوراں رابطہ کریں کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ انہوں نے حیران تھے پاکستان کہ اپنے طور پر کسے کاروائی کر لی کام تو نہیں ہوا نا یعنی اس میں رکھنا تو پڑ گیا نا اس کا مطلب ہے جو میکنزم تھا وہ اتنا موثر نہیں تھا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایک ایرانی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر بعض اناثر ہیں جو اس طرح کی مدور کاروائییں کرتے ہیں لیکن بھاری یہ تو ایران کا داخلی معاملہ ہے کہ اس کے کون سانسر کیا کاروائی کر رہا ہے ایرانی ریاست جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ معاملات کو سنبھالے اور اسی طرح پاکستانی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو سنبھالے اور جو بھی داخلی کمزوریاں ہیں ان پر قابو پایا جائے اور ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا جو آصف علی زرداری صاحب جب صدر مملکت تھے انہوں نے دستخط کیے تھے اس معاہدے پر دوہزار نو میں لیکن ایران نے اپنے حصے کی پائپ لائن تو بنا دی لیکن پاکستان پائپ لائن نہیں بنا سکا اور ایرانی گیس جو ہے وہ ترسیل اس کی ممکن نہیں ہو سکی کیونکہ ایران پر جو امریکی سینکشنز ہیں اس نے پاکستان کا ہاتھ روکا ہے اور اب ایران نے نوٹس دیا ہے پھر پہلے بھی نوٹس دیا ایک سو اسی دن اس کو مکمل کریں یا اٹھارہ ارب ڈالر کا حرجانہ جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں اب یہ جو ایران اور پاکستان کے درمین جو ایگریمنٹ ہے نا اس کی سالسی جو ہے وہ فرانس سیسی عدالت میں ہونی ہے یعنی فرانس میں ہوگی اور فرانس کی جو عدالت ہے وہ امریکی سینکشنز کو نہیں مانتی تو اب یہ بھی خبر ہے کہ ایران کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی آ رہے ہیں پاکستان اور اس مسئلے پر اور بات چیز سے کوئی راستہ نکالا جائے گا کہ کیا پاکستان کی الجن ہے اور دشواری ہے اس کو سمجھا جائے اور پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے راستہ نکال سکتے ہیں جیسے اب ترکی جو ہے وہ بھی ایران سے گیس لے رہا ہے اور یہی اس کا موقف ہے ایران کا اراک بھی لے رہا ہے انڈیا بھی لے رہا ہے لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو ویور لے لیا ایک امریکہ سے لیکن پاکستان جب یہ کوشش کرتا ہے تو امریکہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا یہ سارے مسائل ہیں جن پر غور کرنا ہوگا اور گیس شروع ہو جائے ایران سے ہمیں ضرورت تو ہے گیس کی شارٹیج بھی ہے قیمتیں کہاں جا رہی ہیں اور یہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے اور ظاہر ہے کہ ایران کے مفاد میں بھی ہے تو اس مسئلے کو بھی حل ہونا چاہیے لیکن شامی صاحب یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بین لقوامی یعنی کہ عدالتوں میں تو پاکستان جو ہے جیسے وہ ریکوڈک کا ہی ایک مسئلہ ہوا تھا تو بڑا اس میں ظاہر سی بات ہے پھر نقصان ہونے کا احتمال ہوتا ہے ہم تو دیکھیں نا معاہدہ کیا ہے اس کی شکیں کیا ہیں اب اگر سینکشنز لگی ہوئی ہیں اور امریکہ کا دوا اس میں ہے تو پھر ہاتھ بند جاتے ہیں نا ہمارے بھی کہ آپ یعنی ایک فائدے کے لیے کو بہت بڑا نقصان نہیں کر سکتے اور ایران کی جو قیادت ہے وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ محسن نہیں وہ کے معاملات پر اس کی نظر نہیں ہے ایکزاکٹلی لیکن یہ بہتری کی مہدی صاحب ہے مہدی صاحب مہدی صاحب کو ہم ملا رہے ہیں محمد مہدی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تھوڑی سی دیر میں امور بین الاقوامی امور کے ماہر ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے بھی جانیں گے سر کیونکہ خردی امور پہ گہری نظر ہے جی دوست ہیں ایران اور پاکستان کے تعلقات پر آگے ہیں سر لائنگ ان کی اچھی نظر ہے سلام علیکم وعلیکم السلام شامی صاحب محسن یہ بتائیے کہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات پر بھی اور پاکستان کے اور خلیجی ممالک کے عرب ممالک کے تعلقات پر بھی تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ دورہ جو ہے اس یعنی اس سے کیا مقاصد حاصل ہوں گے اور وہ جو گیس پائپ لائنگ کا معاملہ ہے اس کو بھی کیسے نفتائے جا سکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شامی صاحب دیکھیں یہ جو دورہ ہے یہ دورہ جو ہے یہ ایک بہت بڑے واقع کے بعد ہوا ہے جو پاکستان کے لئے ناقابل برداشت بھی تھا اور پاکستان شہزدر بھی رہ گیا ناقابل تصور بھی تھا تو پاکستان جو ہے اس کے بعد جان کے وزید خلیجہ کا پاکستان آنا ایک اچھی بات ہے اور میری معلومات کے مطابق اور آپ کے پروگرام سے پہلے میں نے ان لوگوں سے رابطہ کیا ہے جو اس میٹے میں بیٹھے ہوئے تھے دونوں سائٹس ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بہت ہی تہامل کے ساتھ اپنی بات بتائی ہے اور پاکستان نے یہ بتایا ہے کہ ہم ایران کو اپنا رادر مرک سمجھتے ہیں لیکن کسی بھی حرکت کو کسی وقت بھی وہ قابل برداشت نہیں ہوگی اور پاکستان نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان کے کیا مسائل ہوئے ہیں ساری صورت حال کی وجہ سے اور پاکستان نے کیونکہ آرمی چیف کا جہاں دورہ ہوا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے ایران کا تو بہت اوپن لی وہاں ساری گفتگو ہوئی تھی اور وہاں پر تمام چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے اور تمام چیزوں کے اوپر مشترکہ حکمت عملی کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی ایک مشترکہ میکنزم بنایا جائے جی پاکستان کو یہ شکایت بہت بڑی ہے کہ پاکستان کے کچھ لوگوں کو استعمال کیا گیا ہے اسرائیل کے تاب یورپ میں خاص طور پر ایتھز میں ایک واقعہ ہوا ہے اور ایک واقعہ فرنکفورٹ میں ہوا ہے تو پاکستان نے تمام چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا انٹرنیشنل اور پاکستان یہ چیزیں جو تھا یہ سفارتی سطح کے اوپر ہم سے بات کر رہا تھا کہ یکا یک جو ہے وہ یہ واقعہ ہو گیا اور اس واقعہ کے بعد بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ جن لوگوں کو پاکستان میں نقصان پوچھایا گیا وہ ان میں کوئی بھی دہشتگرد ایرانی نہیں تھا جبکہ اس کے قابلے میں جب پاکستان نے مجبوراً یہ حرکت کی برنا پاکستان اس کو اپی کرنے کی صلاحیت رکھتا اور پاکستان وہ ضرورت نہیں تھی کہ اتنا وقت جو لوگ نشانہ بنے وہاں بیٹھے ہوئے چھپے ہوئے تھے وہ پاکستانی تھے جی وہ پاکستانی تھے اور وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پاکستانی تھے اور آج ان کو یہ بتایا گیا ہے نرب لفظوں کے اندر کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کم اس کم ایران کی جو ہے وہ اپنے اس علاقے پر اس کا کنٹرول جو ہے وہ کمزور ہے تو وہ اپنے کنٹرول کو اس کو بڑھائے اور مشترقہ طور پر دشمن ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے یہ تاثرس نہ دیا جائے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی مدد کر رہا ہے پاکستان کے خلاف تو یہ تمام تیزے ہیں باقی ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو تیزے چل رہیں ان سب کو اسی طرح چلنے کی حمایت کی گئی دونوں طرف سے اور یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو اب الیکشن ہو جائیں گے اور اس کے بعد رئیسی صاحب جو ہیں پاکستان کے دورے پر بھی آئیں گے اور صورتحال کو مزید بہتر کریں گے جہاں تک آپ نے پائپ لائن کی بات کری دیکھیں شامی صاحب آپ میرے سے بہتر سمجھ دیں اس طرح کہ پروجیکٹس کے لیے پاکستان کے پاس تو پیسے مجود نہیں ہیں تو یہ تو انٹرنیشنلی پاکستان نے پیسے لینے ہے یعنی فنڈنگ لے کے اور پھر پائپ لائن بنانی ہے جی پھر پائپ لائن بنانی ہے اور انٹرنیشنلی پیسے جو ہیں وہ پاکستان انہی ملکوں سے جا کر یعنی جو بین اور قوامی مالیاتی ادارے ہیں وہ فنڈنگ کے لیے تیار نہیں ہوں گے آپ کے خیال میں وہ سوال تو چونکہ ادھر فنڈ تو انہی ملکوں سام ہے نا جو جن ملکوں نے ایران پہ سنکشنز لگائی ہوئی ہیں اور یہ بات ایران کو اس بات سمجھ ہے اس میں وہ نوٹنگ کر رہے ہیں کہ نا جس دن اس نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے اسی دن اس نے یہ کام دو اور ملکوں کے ساتھ بھی کیا اس میں سے ایراک بھی جو ہے وہ یونائٹی نیشن میں شٹائٹ لے کر گیا ہوا ہے ایران کی کہ اس نے اس کی ٹیرٹری کے اندر جو ہے اس حسم کی ٹائکس کی ہیں تو ایران کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے مگر ترکی جو ہے ترکی تو گیس لے رہا ہے نا ایران سے اور انڈیا تیل بھی لے رہا ہے اور بھی ملک لے رہے ہیں لیکن ایک محدود سطح کے اوپر گیس لے یا کوئی بھی کاروبار مثلا پاکستان بھی کاروبار کر رہا ہے ایران کے ساتھ اور پاکستان کے بھی کاروبار کے اندر کچھ عرصے کے اندر کافی بہتری بھی آئی ہے بلکہ ہم نے دیکھا کہ ریزیڈنٹ رئیسی اور شباز شریف نے مل کر مارکیز کا استطاع کیا تو پاکستان بھی سب کچھ کرنا ہے لیکن یہ گیس پائپ لائن بنانا جو اصل بات ہے نا جو بعد میں مال کرنا تو بات کی بات ہے نہیں مگر ہم کو ایران پر احسان تو نہیں کریں گے ہمیں گیس کی ضرورت ہے ہمیں شدید شارٹیج ہے اگر ہم یہ پائپ لائن بنانے میں کام جاب ہو جائیں تو پھر تو ایک بڑا مسئلہ ہمارا حل ہوگا بڑی آسودگی حاصل ہوگی ہمیں بلکہ یہ بات ہے اس پہ کوئی انکار نہیں ہے کہ ہمارے اکنومکلی ہمیں یہ سے بہت فائدہ ہوگا اور ہمیں یہ بنانی بھی چاہیے راستہ تو نکال لے گئی پریشر ہے کیوں مطلب پاکستان پر فنڈنگ ہونی ہے نا بین لوگ کامی ادارے ہیں وہ اس پائپ لائن کو فاننس نہیں کر رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی سنکچنز ہیں کہ ایران کے ساتھ جو ملک اس طرح سے کاروبار کرے گا اور ہم ویسے آئی ایم ایف کے ساتھ پرگرم میں تو برحال لیکن کوئی نہ کوئی صورت کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ سلجے اور برحال اب تو انٹرم گورنمنٹ ہے یہاں اور یہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ایران کا ان کے وزیر خارجہ آئے اور ایک انیشیٹیف جو ہے دونوں ملکوں نے مل کے لیا اور یہاں پہنچے ہیں ان سے بات چیت ہوگی کچھ ہوئی بھی ہے اور مسئلہ جو ہے ان کو سلالیا جائے کھل کرنے کی طرف کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہے سر محمد میدی صاحب کیونکہ ایران جو ہے نا وہ ایڈیا نہیں ہے ایران ایران ہے ہمارا برادر ملک ہے ہمارا ہمسایہ ہے ماں جایا ہے صدیوں کے ہمارے تعلقات ہیں مذہبی لسانی آپ کو بتایا فارسی زبان جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے مسلمان حکمران جو ہیں ان کی افیشل زبان نہیں ہے سرکاری زبان اور ہمارے لڑکپن تک تو فارسی جو تھی سکولوں میں باقعدہ پڑھائی جاتی تھی بلکل اور مشاعرہ ہوتے تھے تو ان میں فارتی غزریں بھی گا یہ شاعر جو تھے پڑھتے تھے علامہ اقبال کی شاعری ہوگی علامہ اقبال کی جو شاعری کا بیچتر حصہ ہے وہ فارسی کا ہے تو فارسی میں ہے تو بھرحال ایران اور پاکستان ہاں یہ دونوں ملک یہ ایفورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے سر میرا جو سوال دونوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے اور آگے بڑھنا ہے ٹھیک ہے سر انٹرنل فورسز ہوتی ہیں جس کا پریشر حکومتوں پہ ہوتا ہے ہمارے ہیں بھی ہلکی پلکی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں کہلیں مذہبی جماعتیں وہاں جس کی بات کر رہے ہیں کہ پریشر ہے وہ تو پاسدارانے انقلاب جو بھی ہے وہ پریشر کیسے ان کا اپنا معاملہ ہے نا داخلی معاملہ ہے ایک ریاست ہے کوئی ایسا تو نہیں نا بینانہ رپبلک تو نہیں ہے ایک ریاست ہے جس کا تحکم قائم ہے ایران کا اسی طریقے جس طرح ہمارے یہاں کے دہشتگرد ہیں وہ ہمارے قابو نہیں آتے دہشتگردی کاروائیہ کرتے ہیں وہ دہشتگرد تو نہیں ہے ان کے ہاں بھی موجود ہو سکتے ہیں وہ دہشتگرد یہاں کاروائیہ کر رہے ہیں یعنی وہ چھپے ہوئے وہاں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر دو حکومتیں جو ہے وہ پورے اپنے چپے چپے پہ ان کی نگرانی ہے چھپ کر بہت سی وارداتیں ہو جاتی امریکہ میں نائن الیون ہو گیا تو امریکہ نے روکا ان کو روک سکا نہیں روک سکا تو وہ دہشتگرد جو تھے باہر سے گئے تھے نا جنہوں نے وہاں تاراج کیا ان کے ٹوین ٹاورز کو یہ ہمیں سمجھ نہ چاہیے یہ نذاکت ہے معاملات کی یعنی جو کاروائی ہوتی ہے یعنی غیر حکومتی اناصر اس میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ بہت وقت حکومتی نگاہ سے بچے ہوئے ہوتے ہیں ہم نے خود بھی تجربہ کی ہمارے اپنے اندر جو کاروائی ہوتی ہیں تو ہم کو روک سکتے بھائی کئی کاروائی کو نہیں روک سکتے لیکن سر ظاہر ہے پھر آگے چلیں پاکستان کی طرف آجائیں چلیں سر پاکستان کی طرف یہ ہے سر کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے یعنی کہ آج صاحبوں کے خلاف سپریم کورٹ میں آج قاضی صاحب نے کہا کہ بھائی میرے اوپر جو بھی تنقید کرے جو بھی غصہ نکالے نکالے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے بلکل سر ذرا احوال لے لیں حسیب ملک صاحب ہیں ہمارے ساتھ ان سے بھی لے لیں تینٹرینل لینا چاہتے ہیں حسیب ملک صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام بڑی کلیریٹی دے دی آج تو جناب کھلی چھٹی مل گئی ہے جو مرضی کہیں نہیں سر جو مرضی تنقید کی حضر گنانے کا نہیں تنقید میرا خیالہ جو کچھ ہو رہا ہے سوچل میڈیا پر اور ہمارے بعض میڈیا بھائی جو ہیں وہ بھی کچھ بہک گئے ہیں حد عدب کو کرس کر رہے ہیں زیادہ ہی بہک گئے ہیں یعنی تنقید کی بات نہیں کر رہے ہیں فیصلے پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں شخصی حملے کر رہے ہیں الزام تراشیاں کر رہے ہیں تو قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کرنے دو سر اس میں انہی تنقید کی حد تک اگر کوئی یہ نوٹیسز جاری کیے گئے ہیں تو ان کو واپس لیا جائے اور اگر کیونکہ فائیہ نے جو نوٹیسز جاری کیے ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس بیس پی کیے ہیں تو کیونکہ جنرلسٹ تھے جو راسترم پر کڑے ہوئے تھے ان کے طرف سے بارہا یہی ریکیسٹ کی جاری تھی کہ جو نوٹیسز ہیں ان کو معطل کیا جائے بقاعدہ طور پر ایک ڈائریکشن عدالت دے تاکہ جو آج دی دن گیارہ بجے فائیہ نے تلبی کے نوٹیسز جاری کیے ہوئے تھے تو یہ نہ ہو کہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے جس کے اوپر چیف جسٹس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو نوٹیسز اگر تنقید کی حد تک کیے گئے ہیں تو وہ تنقید ہماری اصلاح کے طور پر ہے اگر تنقید ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چاہتا ہے اور اگر دانب کو روچ کے گئی ہے کیا ہماری جو غلط فیصلے ہیں یا کوئی غلط ریمارکس ہیں تو اس کے حوالے سے بھی ہماری اصلاح ہوتی ہے لیکن فائیہ کی طرف سے کیونکہ یہ واضح نہیں ہے کہ کس بیس کے اوپر ہے اگر کوئی اور وجوہات ہیں تو اس کے اوپر وہ کاروائی ہوگی تو اسی سنٹ میں صرف اور صرف تنقید کی حد تک جو نوٹیسز تھے اس کے اوپر عدالت نے یہ ارمارکس دیئے تھے اور ساتھ ساتھ عدالت نے اٹورنی جنرل کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگ جنرلسٹ جو صحافی ہیں ان سے ملاقات کریں ڈی جی ایف آئیے بھی اس وقت موجود تھے انہیں بھی راسترم پر بلایا تو اس کے اوپر جو ڈی جی ایف آئیے تھے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تنقید کے ساتھ ساتھ اور بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نوٹیسز جاری کیے گئے ہیں اور نہ صرف صحافیوں کو جاری کیے گئے ہیں اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی ہیں جن کو یہ نوٹیسز جاری کیے گئے ہیں تو معاملہ کل تک چلا گیا ہے دوسرا ایف آئی آرز جو ہوئی تھی جو کہ ستور اور مطع اللہ جان جو کہ جن کو اٹھایا گیا تھا اغوا کیا گیا تھا اس کے خلاف ان کی طرف سے فیاض درجوئن تھیں تو اس کے اوپر عدالت نے تفصیلی رپورٹ مانگی ہے کہ دو ہفتے کا جو ہے آپ کو ٹائم دیتے ہیں اس کے اوپر تفصیلی رپورٹ جمع کروائیں اس کا مطلب یہ ہوا نہیں سارے نوٹیس جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے جہاں گالی گلوچ ہے وہ موجود رہیں گے جی بالکل تمام نوٹیسز موطل نہیں ہوئے ختم نہیں ہوئے اور یہاں تک کہ صرف اور صرف یہ عدالت کی طرف سے ریمارکس دیئے گئے تھے کہ تنقید کی حد تک جتنے نوٹیسز ہیں ان کو واپس لیا جائے تنقید تو بالکل درست ہے مگر یہ تو اخبار نویزوں کو تو نوٹس جاری کر دی ہے جو گالی دے رہے ہیں جو الزام لگا رہے ہیں جو کردار کشی کر رہے ہیں وہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں سر وہ جو کیمپین چلتی ہے نا پوری یعنی کہ وہ ٹویٹر پہ اور وہ جس طرح سے ٹرینڈ چلتا ہے ٹرینڈ چلتا ہے وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے نہیں تو وہ ان لوگوں تک بھی پہنچنا چاہیے نا اصل بات تو یہی ہے کہ ان لوگوں تک جو ہے وہ براہ آپ دیکھتے ہیں براہ قاضی صاحب جو ہیں ان کی طرح سے تو آپ کو اجازت مل گئی ہے تنقید کریں فیصلوں پہ کریں ڈسکرس کریں ان کا سکم واضح کریں جو بھی ہے آپ کی نظر میں مگر ججوں پہ حملے نہ کریں یہ ہم اپنے بھائی بند جو ہیں ان سے بھی کہیں گے کیا بات کرنی ہے سپریم کورٹ نے سر اصد کیسر و کاسم سوری کی نظر سانی کی درخواست بھی خارج کر دیا اس پر کیا نظر سانی تھی سرڈ ڈپٹی سپیکر رولنگ کیس تھا نا اس کی بینے کا تھوڑے سی ان سے در کیا بتائیں حسیب کیا کیا رولنگ کا کیا کیس تھا وہ تو وہی رولنگ ہے جو جو تحریک اعتماد کے محالے میں دی تھی جی جی سر یہ بالکل تحریک اعتماد اور اس میں جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا اس میں انہوں نے رولنگ ختم کر دی تھی اور تحریک اعتماد کو زندہ کر دیا تھا اور اب وہ اس کے خلاف ان کی درخواستی نظر ثانی کی یعنی سپیکر صاحب کی اور ڈپٹی سپیکر صاحب کی جو سے مسترد کر دیا گیا ہے یہی بات ہے جی بالکل سر یہ جو تحریک انصاف جو عدم اعتماد کے حوالے سے جو رولنگ دی تھی اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف کی صدر پاکستان اور جو اسد کیسر ہیں اور قاسم سوری ہیں یہ لوگ سپریم کورٹ کے اندر آئے تھے درخواست دائر کی تھی لیکن آج ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے ان کی طرف سے بھی صدر پاکستان کا کیا نام لے رہے ہیں آپ صدر پاکستان کا کیا تعلق ہے صدر پاکستان میں بھی جو ہے عارف الوی صاحب وہ بھی اس کے اندر جو ہے عدالت میں ان کی طرف سے رجوع کیا گیا تھا اور یہ بہت کیا رجوع کیا گیا تھا یہ یہ تھا کہ معاملہ جو رولنگ دی گئی تھی اس کے خلاف نظر سانی کی درخواست میں صدر صاحب بھی فریق تھے جی صدر صاحب بھی جو ہے اس درخواست کے اندر فریق تھے اور بانی پی ٹی آئی بھی اس کے اندر فریق تھے اور ان کی طرف سے یہ بقاعدہ اب وہ مسترد ہو گئی نا مسترد ہو گئی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ تو اس نے تو کام دکھا دیا عمران خواہ صاحب اقتدار سے محروم ہو گئے گویا یہ بات تیہ ہو گئی کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے کسی بھی بہانے سے اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا جو دستور میں دیا گیا طریقہ کار ہے اور جو ٹائم لائن ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا اور سپیکر یا ڈپری سپیکر ان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس تحریک کو سبتاش کر دیں تو سار اب یہی وجہ ہے کہ ایک بریک کی طرف جاتے لیں بریک کے بعد ہم اسے بات کر لیں گے کہ جو تحریک انصاف میں منشور لائیے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم براہ راست منتخب کروائیں گے وہ تو ایک اور چیز ہے نا منتخب کرائیں بلکل بسم اللہ کرا لیں اس میں کیا ہے یہ بھی دستور میں ترمیم کر سکتے تھے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریکیت میں اعتماد پاس نہیں ہوگی ایک دفعہ جب منتخب ہو گئے تو ہو گئے پھر ٹو تھرڈ مجارٹی سے اس کا مواقصہ ہوگا اچھی بات ہے اس میں بحث کرتے ہیں ٹھیک ہے سر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں کچھ منشور جو ہیں وہ بھی پردے سے نکل کے اب سامنے آگئے ہیں اور آج جو جلسے ہوئے اس پر بھی گفتگو کریں گے موسیقی 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 منشور پیش کر دیا اور اس پر جائرہ سہر ااصل گفتگو جو ہے وہ اب ہو رہی ہے منشور میں کیا کیا نقاط جو ہیں وہ لائے گئے ہیں پیپلز پارٹی نے بھی منشور پیش کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا منشور سامنے لے کر آگئی اور نون لیگ کا جو منشور تھا جب پیش کیا گیا شامی صاحب آپ وہیں پر موجود تھے اس تقریب میں نواز شریف صاحب جب وہ اس پر گفتگو بھی کر رہے تھے منشور جب پیش ہوا سر کتنا قابل عمل لگ رہا ہے جو جس طرح سے کہ نیپ کا خاتمی کی بات ہو رہی ہے دیکھئے دستور دستور جو ہے مسلم لیگ نون نے عرفان صدیقی صاحب مینفیسٹو کمیٹری کے چیرمن تھے اور انہوں نے مرتب کیا ہے لوگوں کو دعوت بھی دی اپنی تجاویز پیش کریں تیس بتیس کچھ سب کمیٹریز بنائیں بڑی ایک طویل کوشش کی ہے اور اس میں پھر سات ہزار کے قریب لوگوں نے تجاویز پیش کی بہرحال منشور جو ہے وہ تو انہوں نے پیش کر دیا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے گا اور ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے گا اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے جو آنے والا ذرہ مبادلہ ہے اس میں اضافہ ہوگا گویا زیادہ بڑی تعداد میں لوگ باہر بجوائے جائیں گے پھر تعلیم کی طرف توجہ ہوگی اور پنچائت سسٹم نافذ کریں گے یعنی یہ جو مقدموں کی بھرمار ہے عدالتی نظام کی اصلاح کریں گے تاکہ یہ جو ابتدائی طور پر مقدمیں اگر تیہ ہو سکیں باسٹ تریسٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی اصل شکل میں جو ہے وہ بحال کریں گے باسٹ تریسٹ جو ہے اس میں جنرل زیاؤلق کے دور میں ترمیم ہوئی تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ صادق اور امین ہونا چاہیے اب بات یہ ہے کہ اب اس میں ہمارے بہت سے دوست جو ہے جب اس کو ترمیم کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں وہ ہو یہ تو اسلام جو ہے خطرے میں پڑ گیا اسلام جو ہے اس میں تقاضی جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہمہ اور بھائی یہ جو دفعہ ہے یہ ویگ ہے بڑی مبہم ہے ہمہ اور اس کی یہ کیسے اس پر عمل ہوگا ہمہ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے ہمہ اور اس طرح جس کو اس طرح انسا جس طرح استعمال کیا گیا ہے آہ اور سپریم کورٹ نے جس طرح اس کو استعمال کر کے نواز شریف صاحب کو ناہل کیا سکسٹی ٹو وانہ اس نے لوگوں کو ناہل کیا ہمہ تو اس سے یہ ہوا کہ پھر یہ یہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے ہمہ کس یہ آپ کوئی میکنزم بنائے بغیر یہ دفعہ نافذ نہیں کر سکتے ہمہ اس یہ ایک بالکل ایک 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 دعائی قلمات ہیں سمجھے آپ ہمہ ہمہ اس لیے جب تک کوئی ایسا فورم نہ ہو تو یہ بات تہہ کرے اس طرح کی جو دفعات ہیں آہ ان کا ان کا مصبت مزیجہ نہیں نکلا فورم تو پارلیمنٹ ہی ہوگا نا صاحب یہ لکھنے نہ چاہیے کہ بھئی عدالت کا جو فیصلہ کو آئے گا اگر کسی شخص کے بارے میں عدالت کو فیصلہ کرتی ہے کہ وہ صادق نہیں رہا امین نہیں رہا تو اس پر تو پھر آپ کام کر سکتے ہیں نا اور وہ ہونا چاہیے ابتدائی طور پر اپیل کا حق بھی اس کو ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو اصلی شکل میں بحال کر دیں گے اور میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جو قانونی نظام ہے جن ملکوں میں ایسا نہیں ہے وہاں بھی تو احتضاب ہوتا ہے نا لوگوں کا بلکل وہ تو نظام سیکلر ہو یا اسلامی ہو دیانت اور امانت تو ہر جگہ ضرورت ہوتی نا اس کی بلکل تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نیب کے خاتمے کی بات کی گئی ہے وہ بھی ایک یعنی ایسا درست اقدام ہوگا اگرچہ کہ جب ادارہ بہت بڑا بنا ہوا اس کو مدغم کر جانا چاہیے یعنی ایف آئی اے کو اور نیب کو ایک کر دیں آپ غور کریں اس پہ بیٹھ کے بات کریں اگر اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے سب پی ٹی آئی کے جو منشور اس میں انہوں نے کہا جی چار سال کی حکومتی مدد کر دیں گے جی یہ پی ٹی آئی پہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ چار سال کر دیں گے اور پھر کہا ہے کہ وزیر آزم کا انتخاب بھی براہ راست یہ کیسے ممکن ہے اب اس پہ بھی ترمیم ہو جائے تو ممکن ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ صدر وزیر آزم کا انتخاب تو کہیں براہ راست نہیں ہوتا یہ درست بات ہے لیکن پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی تو اب پارٹی کے طور پر تو لیکن لڑی نہیں رہی لیکن انہوں نے جو تجویز پیش کی ہے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ وزیر آزم جو ہے اس کو بار بار ڈی سٹیبلائز کیا جاتا ہے اس کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وزیر آزم منتخب ہو جائے تو پھر ٹو تھرڈ مجارٹی سے اس کو آپ جیسے صدر کا مواقصہ ہوتا ہے اس کا مواقصہ ہو سکے نو کانفیڈنس کو درہ مشکل بنا دیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے امریکہ میں براہ راست انتخاب ہوتا ہے صدر کا اور ترکی میں بھی براہ راست انتخاب ہوتا ہے صدر کا صدارتی نظام ہے وہ تو صدارتی پھر نظام ہوئی اس سے پر سوال یہ ہے کہ آپ وزیر آزم کا براہ راست انتخاب ہو سکتا ہے لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پنجاب کی عبادی جو ہے وہ صوبوں کے تینوں صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اس کے بھی مسائل پیدا ہوں گے یا تو امریکہ کی طرح آپ وہ الیکٹرال ووٹ کر لیں کہ ہر ریاست کے ایک الیکٹرال ووٹ ہوتے ہیں جی ہاں اور سسٹم ہے وہ تو بہرحال مگر یہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ غور ہونا چاہیے تبدیلی عوام کے ذریعے تبدیلی اگر آئے دستور میں تو آ سکتی ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے بلکل مگر غور ہونا چاہیے ہر بات پر ٹھیک ہے جہاں گرد ابھی جہاں گرد جو ہے نا یہ فرق میں ہوں جہاں گرد یہ انیس سو ترہ سی میں ہمارے دوست نے فرق سوہل گوئن دی بڑے انکر ہیں رائٹر ہیں متعدد کتابیں لکھی ہیں اور بڑے زیالے بٹو کے بٹو کے دفقائی بٹو مرہوم کے عاشق تھے اچھا اور اپنے زمانہ طالب علمی میں ان پہ ان سے عشق کیا اچھا اور ابھی تک وہ عشق باقی ہے اور بڑی ایک بالغ نظر ہیں انقلابی سوچ رکھتے ہیں ترکی میں مقیم رہے ایک عرصہ تک ترکی کی سیاست پر بہت گہری نظر ہے اور اب ان کا یہ سفر نامہ ہے جو انیس سو تیراستی میں نے لکھا اچھا اور زمینی راستے سے سفر کیا ایران ترکی اور پھر یوگو سلاویا اچھا اور اس اس وقت کا سماج جو تھا اس کی کیسی تصویر کھینچی ہے ایک پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اب تو دنیا بدل گئی نا انیس سو تراثی کا اگر مقابلہ کریں آج دنیا بدل چکی سر بریک کا مجھے کیا نہ وہ ترکی نہ وہ ایران نہ یوگو سلاویا براہ یہ ایک بہت اہم ایک دستاویزی سفر نامہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے صحافت کے اور سیاست کے طالب الوقع ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ